السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ٹرنڈ کر رہا ہے ہر طرح سوشل میڈیا پر بھونچال آیا ہوا ہے ایک خاتون کی تصویر والل ہے کہا جا رہا ہے یہ خاتون شراب کے نشے میں تھی اور انہوں نے دو معصوم لوگوں کی جان لی ہے سڑک کے اوپر انہوں نے اپنی گاڑی دو معصوم لوگوں پر چڑھا دی ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کوئی پہلے واقعات نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ طاقت کے نشے میں دھت ہو شراب کے نشے میں دھت ہو کسی نہ کسی چیز کا جو نشہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اور خاص طور پر رئیسوں کو بڑے لوگوں کو طاقتور لوگوں کو وہ کسی نہ کسی غریب کی جان بالاخر لے جاتا ہے اگزیکلی یہی کچھ ہوا ہے ناظرین کراچی میں جہاں کا واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے جارہوں آپ کو بتانے جارہوں دوستو کراچی کے علاقہ کارساز اچھا وہاں پر ہوا یہ ہے کہ سٹیڈیم کے قریب ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے وہ سب سے پہلے دو موٹر ساواروں کو رونتی ہوئی چلی جاتی ہے اور پھر دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے یعنی اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یا تو گاڑی کی بریکیں فیل تھیں یا پھر جو گاڑی چلانے والا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا اب اس وقت انٹرنیٹ پر ایک تصویر والل ہے وہ ہے ان خاتون کی تصویر والل یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ان خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شی اس دبان یعنی یہ وہ خاتون ہے جن سے یہ واقعہ سرزد ہوا ہے ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے نتاشا ان کا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ کراچی کے بہت معروف بنزنس میں نے دانش اقبال یہ ان کی بیوی ہیں ایسا رپورٹیڈلی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کی وائف ہیں یہ کہا جا رہا ہے جناب کے اور جو وہاں پہ اینی شہدین تھے جو سوشل میڈیا پر خبر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شراب کے نشے میں تھی یہ انٹاکسیکیٹڈ تھیں یہ اپنے ہوش و حواظ میں نہیں تھی اس لیے پہلے انہوں نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹھوکا اس کے بعد ایک اور گاڑی تھی سلول کرر کی اس میں جا کے گاڑی انہوں نے مار دی ان کی اپنی گاڑی بھی اُلٹ گئی اس واقعی کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی آ چکی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو دکھا بھی دوں گا ناظرین ایک پولیس ٹیشن کے اندر ایک تصویر سامنے آئی ہے جہاں پہ ان خاتون کو بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اگزیکٹلی جن کے ہاتھ سے ناظرین یہ واقعہ سرزد ہوئے ہیں تو ناظرین یہ ہے اس وقت اس صورتحال کو کچھ دو تین اور بھی فٹیجز ہیں جو کہ میرے سامنے آ چکی ہوئی ہیں کاش میں وہ فٹیجز ایکزیکٹ ویسی کے ویسی ناظرین وہ میں چلا پاتا کہ وہ کیا تھا اچھا ایک اور فٹیج ہے یہ میں شاید آپ کو دکھا پاؤں میں ایڈرٹر صاحب سے کہوں گا کہ اگر تو یہ فٹیج چلا ہی جا سکتی ہے جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ رینجز بھی موجود ہیں اور یہ خاتون بھی موجود ہیں ایکزیکٹلی وہی خاتون کے جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے گاڑی کے ذریعے دو لوگوں کو کچھلا ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فٹیج بھی اگر صحیح لگے ایڈرٹر صاحب چلانا چاہیں تو آپ چلا کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ہے معاملہ اس پر ٹرینڈنگ میں ہمارے ہاں اس سے پہلے ایسا بھی ہو چکا ہے ہم یہ بھی دیکھ سکے ہیں ناظرین مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا لیکن آپ کو یاد ہو کہ شازیب قتل کیس جہاں پہ ایک شخص تھا شاروخ جتوئی اس نے شازیب کی بہن کو چھڑا تھا اور شازیب نے صرف اس کو روکا تھا جا کے اس پہ گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا شازیب کا والد پولس میں یا غالباً ڈی ایس پی تھے وہ کچھ نہیں کر پائے تھے اور شازیب وکٹری کا نشان بناتا رہا تھا ہمارے ملک میں جو طاقت ورینہ وہ ہمیشہ بچ نکلتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان خاتون کے ساتھ کیا ہوگا ان خاتون کا واقعی قصور ہے یا نہیں ہے وہ انویسٹیگیشن میں سامنے آجا گا لیکن ہمارے ملک میں جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں افسوس ہوتا ہے آج تک کسی طاقت ور کو سزا نہیں ہوئی ہے ہمارے ملک میں آج تک کبھی کسی طاقت ور کو پکڑا نہیں گیا ہے اور قانون کبھی کسی طاقت ور پہ ہاتھ نہیں ڈالتا دوستو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ خاتون حراست میں ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس ٹیشن لے جایا گیا ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس کی بہت چرچہ ہو رہی ہے ان دو معصوم لوگوں کا خون ان کے سر پر ڈالا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کیا کرتا ہے قانون ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر یہ واقعی سزایافتہ پائی جاتی ہیں ان کو قصور وار پائی جاتی ہیں اور ان کو سزا ہوتی ہے دوستو اس پر بھی انشاءاللہ بہت نیکسٹ وی لاغ میں لے کر آوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ نگے بان